موسیقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو عوض باللہ من الشطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ کچھ خدمت کر سکھوں میں بھی اس موقع پر شاید ان الفاظ سے کسی کا کچھ حوصلہ بلند ہو جائے آپ بات کر رہی تھی کہ احتیاطی تدابیر احتیاط کرنا بہت ضروری ہے اور یہ اپنے لئے بھی اپنی سیفٹی کے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی ہم سب پر لازم ہے کہ ہم ان چیزوں کا پاس رکھیں کچھ چیزیں اس حلثے میں کہنا چاہوں گی سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ رب کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اگر کوئی تکلیف ہاتی ہے تو اس کے پیچھے بھی اور اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد کار فرما ہوتا ہے تو اس کی یہ مومن جو ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اس حکمت اور اس پر یقین رکھتے ہوئے صبر سے کام لیتا ہے اور ہمیشہ پوزیٹیو رہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ہمیں پہلے سی بتا دیا ہے کہ آزمائش ضرور ہوگی یعنی اس دنیا کو اگر دیکھا جائے تو یہ صرف لذتیں حاصل کرنے یا صرف دنیا میں اپنی کوئی جنت بنانے کے لیے ہم نہیں بھیجے گئے ہمیں امتحان کے لیے ہی بھیجا گیا ہے ہماری اصل زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اور جو ہمیشہ کی خوشیوں یا پھر تکلیفوں پر مبنی ہے وہ تو آگئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہر جان موت کو چکنے والی ہے اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں آزمانے کے لیے اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ یعنی واپسی تو ہے ہی اور امتحان بھی ہے تو جتنی زندگی یقینی ہے اتنی یہ دو چیزیں بھی یقینی ہیں اور ہمیں ان جیزوں کو یعنی ذہن میں رکھنا چاہیے اور جب کوئی ایسی تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمْرَادِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اور یقیناً ہم تمہیں خوف جمعاری میں تو انہیں دیکھ نہیں ہو کہ یہ ساری ہی چیزیں کٹھی ہو گئی ہیں ایک جگہ پر تو ایسے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صبر کرنے والوں کو کچھ خبری دے دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّا لِوَا اِنَّا لِي رَاجِوَ کہ ہم بھی اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ جنہوں جو دنیا اپنے افتتام کی طرف جا رہی ہے دنیا میں فتنے اور آزماشیں زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشنگوئی کی تھی کہ قیامت کے قریب ہر مسلمان کے گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا جس سے ہر مسلمان جو ہے متاثر ہوگا تو بہرحال یہ تو چیزیں زندگی میں ساتھ ہی ہیں لیکن اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پھر کرنا کیا چاہیے کیا صرف بیٹھ کر پریشان ہوتے رہیں پینک ہوتے رہیں یا ہم خوف کا شکار رہیں ہم اپنے آپ کو کس طرح پرسکون کر سکتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا اللہ سبحانہ وتعالی سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے ہم جب زندگی کی روہ ربی میں دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں اور اس میں اللہ کی یاد بھی بلا بیٹھتے ہیں تو جب ایسی چیزیں ہمیں بہت ساری اس سرگرمی سے روک دیتی ہیں تو پھر ہمیں موقع مل جاتا ہے کچھ ان چیزوں پر بھی غور و فکر کرنے کا جن کو ہم بھولے بھی ہوتے ہیں اور ان میں سے خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالی سے جو ہمارا تعلق ہے اس کا مضبوط ہونا ہمیں اس بات کا بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یہ جو آیت ہے یہ تقریبا ہر سپارے میں قرآن مجید کے آتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہر طرح کا نفع نقصان جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہیں اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی تقلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا وہ اس تقلیف کو دور کر سکتے ہیں یعنی اللہ کے سوا لوگ جن کو پوچھتے ہیں یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے اور توقل کرنے والے اسی پر توقل کرتے ہیں تو ہم سب کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ خیر ہوگی اور اپنے آپ کو پوزیٹیف رکھنا چاہیے اپنے آپ کو اللہ کی سپورٹ کرنا چاہیے قرآن مجید میں خوف اور غم سے نجات کا جو نسخہ بتایا گیا ہے حضورت البقرہ میں آتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ وہی میرا مالک ہے وہی میرے ہاتھ میں جو بھی کرے گا خیر ہی ہوگی میں اس سے خیر کی توقع رکھتی ہوں اور وہ نیکی کرنے والا یعنی ایسے موقع پر پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے جن نیکیوں کو ہم بھلائے ہوئے ہوتے ہیں جس سے نماز ہے ذکر ازکار ہے صدقہ خیرات ہے رشتہ داروں کو پوچھنا ہے تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو یعنی اگر فراغت ہو گئی ہے جوب سے بھی فارغ ہیں اس وقت کروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مختلف طرح کی نیکیاں کرنے کا پلان بنائیں اور خاموشی کے ساتھ دوسروں کی خدمت ایک بہت اچھا موقع ہونے ملا ہے اور اس سے کر رہے ہیں بہت سے لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں لیکن کرنے والے کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اس کی بہترین جزائے خیر دے آج ہی میں ایک حدیث پڑھا رہی تھی جس میں آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلا ہو ہر ایک کو سلام کرو جس کو پہچانتے ہو جس کو نہیں بھی تو میں سوچتی تھی کہ ان دنوں میں کتنا اچھا موقع ہے کہ انسان ایسے لوگوں کی بھی خبر لے کہ جو ہینٹو ماؤتھ ہیں اور جو اپنے لئے واقعی انہیں کے عزتدار بھی ہیں اور کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے لیکن ہمارے دارکار میں ہمارے علم میں ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا خاص طرح پر جو ایلڈرلی ہیں یا اکیلے ہیں یا اکیلے بیمار ہیں معلوم نہیں کون کون کہاں بغیر کسی سہارے کے پڑھا ہوا ہوگا جسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا ہر کوئی اگر اپنے آس پاس کے بارے میں سوچے تو بہت سے نیکیوں کا موقع مل سکتا ہے اور جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے اور بیمار کی عادت کرنا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ احتیاط اور وہ سب ضروری نہیں کہ ہم خود ہی جائیں لیکن یہ کہ ہم ایسے لوگوں کے بارے میں انقوم کر سکتے ہیں ان کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ طریقے اختیار کر سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہیں ماشاءاللہ جتنی بھی آپ کی ٹاک میں نے سنی ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس موقع پر جس طرح آپ سب کا حوصلہ بڑھا رہی ہیں اور ان کو مختلف ٹپس دے رہی ہیں یعنی کہ دوسروں کا خیال رکھنے کے بارے میں بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اس کے رزق میں برکت ہو اسے چاہیے کہ اپنے رشتداروں کے ساتھ اچھا سر روح کریں تو بہت سے رشتدار اگر قریب ہیں یا دور ہیں تو ان کے بارے میں جن کو بہت عرصہ ہوا سلام نہیں کیا ان کا حال نہیں پوچھتے ایک اچھا موقع ہے اس رکھ سب کے دل نرم ہے جن کے ساتھ ناراضگیاں ہیں ان کے ناراضگیاں دور کی رہیں زندگی بہت چھوٹی ہے کہ ہم بہت سارے بوگز اور حسد دلوں میں پال کے بیٹھے رہے ہیں ہم بہت کمزور انسان ہیں اور ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے کیونکہ اپنے دل کا سکون اور اللہ کی رحمت تو اسی وقت آتی ہے جب ہم دوسروں کو معاف کرنا سیکھتے ہیں اور جہاں تک دعاوں کا تعلق ہے تو ہمارا سارا بروسہ ہی اللہ پر ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پریادیں کرنی چاہیے سورة الرحمان میں آتا ہے اسی سے مانگ رہے ہیں جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہر دن وہ ایک نئی شان میں یعنی ہم سب مل کے دعا کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی پتہ نہیں کس کی دعا پر سب سے یہ آفت ٹال دے اور سب ہی کائنات اس سے مانگ رہی ہیں تو ہمیں بھی اسی سے مانگنا چاہیے اور اللہ کے سامنے اپنے دل کی حالت بھی رکھنی چاہیے امی یجیب المزتر ازاد آہو ویکش فسو بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو حال یہی ہے کہ ہم اس وقت اللہ تعالی کی طرف ہی رجوع کریں وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی ایک والشت میری طرف آئے تو میں گز اس کے نزدیک ہوتا ہوں اور اگر کوئی چلتا وہ میری طرف آئے تو میں دوڑتا وہ اس کی طرف آتا ہوں تو کس طرح اللہ تعالی نے قومیونس سے عذاب کو ٹال لیا تھا اور پھر ہمیں ساتھ اللہ سے بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اس کے اچھے چھناموں کے ساتھ اس کو پکارنا چاہیے اور اس بات کی تمنہ کرنی چاہیے کہ زندگی تو جو ہے اور موت کا وقت بھی لکھا ہوا ہے کہ ایمان کے ساتھ ہی خاتمہ ہوں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو وقت اور محلت ہمیں ملی ہیں اس میں اپنی عبادات کی طرف توجہ کریں اور اس کے لیے ضرور وقت نکالیں خالی پریشان ہونے سے تو مسائل حال نہیں ہو سکتے اور خصوصا جو نماز کی حفاظت ہے نا اس سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمعے میں پس تم اللہ سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرو مطلب یہ ہے کہ ہمیں نمازوں کے ذریعے مدد حاصل کرنی ہے اللہ کی اے لوگ جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد طلب کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جن لوگ کے دل پریشان ہے وہ کیا کرے تو وہ یہ کہ نماز سے ایکسٹر نوافل کے ساتھ اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور نماز جو ہے وہ انسان کو مضبوط بنانے کا ایک ذریعہ ہے اور گھبراہت دور کرنے کا ذریعہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوَا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوَا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوَا اِلَّا الْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ بِلَا شَبَحْ اِذَانَ ثُرْدِلَ بَنَائے گیا جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبراہ اٹھتا ہے جب مال ملتا تو بخیل بن جاتا ہے سوائے نماز ادا کرنے والوں کے جو اپنی نماز پر ہمیشکی کرنے والے ہیں یعنی وہ گھبراہت سے محفوظ رہے گئے اور اس میں فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اتمام کرنا چاہیے کیونکہ بندہ اللہ تعالی سے ہوتھ قریب ہو جاتا ہے نوافل کے ذریعے اور ہو سکے تو رات کا قیام جو ہے تحجد کی بھی توفیق اللہ دے تو اس کا بھی اتمام کرنا چاہیے اور اس کے لیے اگر آدھا گھنٹہ بھی ہے گھنٹہ بھی پہلے اٹھ جاتے ہیں تو کچھ بھی نوافل پڑھ کے اللہ تعالی سے استقفار کیا جائے کیونکہ جو رات کی نماز ہے یہ برائیوں کا کفارہ ہے اور لا علاج مرض سے شفا بھی ہے امام ابن القیم کہتے ہیں کہ قیام اللہ حفظان صحت کے اسباب میں سے سب سے زیادہ نفع مند سبب ہے اور بہت سے لا علاج امراض کو روکنے والے امور میں سے سب سے زیادہ روکنے والے ہیں اور جسم و روح اور دل کو چاکو چوبند رکھنے والے ہیں تو اگر ہم تھوڑی سی نیند قربان کر لیں تو اس کے جو بینفٹس ملنے والے ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں رات کو کوشش کرے کہ جلدی انسان سو جائے اور پھر صبح اٹھ کر اپنے رب کو پکاریاں ہزاریاں کرے تو رب ضرور دعائیں سننے والا ہے اس کے ساتھ قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے اور قرآن سے تعلق میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے ایک خاتون جو حضرت عائشہ کو دم کر رہی تھی تو افصالہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کا علاج کرو تو اگر ہم قرآن کی قلابت کریں یا اس کو سمجھ کر ان دنوں میں پڑھیں یا بہت کچھ آڈیو میں بھی ہے یوٹیوب پر ہے قرآن کی تفسیر سنیں اور کوشش کریں کہ جتنے دن یہ لاغ ڈاؤن ہے اس میں ہم ایک دفعہ پورے قرآن سے گزر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ لازمی طور پر آپ کے اپنی پرسنل لائف میں بھی ایک بہتری آئے گی اور دل کی حالت تو یقیناً بدلے گی دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی قرآن ہے ہم اور غم دور کرنے کا ذریعہ بھی یہی ہے اس کے علاوہ یہ کہ اٹھتے بیٹھتے تسبیحات کریں اور تسبیحات جو ہیں وہ غم سے نجات کا ذریعہ ہے خصوصاً آیت کریمہ کا پڑھنا لا الہ الا انت سبحانکہ انہی کنتم من الظالمین تو یہ بچاؤ کا ذریعہ بھی ہیں اور غم دور کرنے کا بھی اور اس کے علاوہ استغفار کی کسرت ہونی چاہیے استغفار سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا کیونکہ جب تک بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے محفوظ رہتا ہے اور پھر یہ ہے کہ بیماری کا علاج وہ دوائیں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی ہیں اور اسی طرح یہ ہے کہ بیماری کا مذاب اڑانے یا پھر ترہ ترہ کے لطیفے بنانے سے بہتر ہے کہ انسان سنجیدگی سے صرف اپنے لئے نہیں بلکہ سب کے لئے خیرخواہی کرے اور سب کے لئے دعا کرے یعنی اپنی توبہ کی تجدید کرتے ہوئے اور اخلاص کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اور گریہ اوزاری کے ساتھ اور کر یہ کہ حفاظت کی دعائیں جو ہیں ہماری ایک ایپ ہے ایا کنستائین اس میں حفاظت کی دعائیں ہیں صبح و شام کی دعائیں ہیں اور ابن القیم کہتے ہیں کہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں یہ زرہ کی طرح ہیں جیسے دشمن کی حملے سے بچنے کے لئے لوگ زرہ پہنتے تھے تو ایسے ہی ہے جیسے پورا کھل فلیج اپنے اوپر شلٹر لے لیا ہے اور صبح شام جو ہے معوضاتین پڑھیں کھلوذ بررب الفلک کھلوذ بررب الناس اور بسم اللہ اللہ زیلائی در روماس مہی شیعن فی الارد و لا فی السماعی وہو السمیع الالیم پھر آفیت کی دعا مانتے رہے ہیں اللہ تعالی سے اور ناگہانی آفتوں سے حفاظت کی دعائیں یعنی بے شمار دعائیں ہیں جو بہت آثنٹک ہیں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اور ظاہر انہیں آپ جو سکھاتے تھے وہ وہیے الہی کی روشنی بھی ہوتا تھا اور یا حیو یا قیوم برحمتی کا استویس یعنی جب دل گھبرائیں کہ رات کو سوتے وقت دعا پڑھ کے سوئیں اور خوف سے بچنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ اتسان اپنے فرائض ادا کرے کیونکہ صدقہ یہ بلاو کو ٹالتا ہے صرف ہم اپنے بارے میں نہ سوچیں بلکہ اوروں کے لئے بھی سوچیں اور خصوصا جو ضرورت ماند اور محتاج لوگ ہیں اور نیک عمال پر مدعومت اتیار کریں پھر یہ جو آپ نے کہا نا کہ احتیاطی تدابیر تو اس میں یہ ہے کہ گھر کو لازم پکڑے اور پھر ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اولوالعمر جو ہیں یا جو لیڈرز ہیں جو صحیح بات ہیں ان کی وہ ماننا ہمارے پر لازم ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو تو جتنے کم مومنٹ ہوگی اتنا ہی بہتر ہوگا سوائے شدید ضرورت کی گھر سے نہ نکلیں اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ملتی ہے کہ جب فتنوں کا زمانہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھ کو کابو میں رکھنا اور اپنے گھر کے اندر رہنا اور یہ نجات کا راستہ ہے اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نجات کس میں ہے آپ نے فرمایا اپنی زبان کو اپنے کابو میں رکھو تمہارا گھر تمہیں کافی ہو اور اپنے گناہوں پر رو تو یہ تین کام جو ہیں وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک اپنی طہارت کا خیال وضو کا ہاتھ دونے کی تو بات بار بار ہوتی ہے سانیٹائزر بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن جو بندہ پانچ وقت وضو کرتا ہے اچھی طرح ناک ساف کرتا ہے ہاتھ پاؤں سارا کچھ دوتا ہے موہ وغیرہ تو بہت سارے مصیبتوں اور شر سے ویسے ہی بڑھ جاتا ہے ہر نماز کیلئے تاتھوں وضو کریں رات کو سونے سے پہلے ہو سکے تو وضو کر کے سویں پھر اسی طرح یہ ہے کہ وضو جو ہے یہ نفسیاتی علاج بھی ہے یعنی صرف یہ ظاہری سپائی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ہمارے جو اندر کی گھبراہٹ اور بچینی ہے اس کو بھی یہ دور کرتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہاتھوں کی سپائی کا خاص طور پر خیال رکھیں اور برطنوں کی سپائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن میں سانس لینے سے منع کیا ہے اس میں پھوک مارنے سے منع کیا ہے اگر ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں پر یہ عمل کریں تو بہت سی بیماریوں قیامیوں سے ویسے ہی بچ جائیں ایک اور بڑی اہم بات بتانا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو برطن ڈھاپ کے رکھنے کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا برطن ڈھاپ دیا کرو مشکیزوں کے مو بان دیا کرو کیونکہ سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس میں وبائیں اترتی ہیں وہ ایسے برطن پر جسے ڈھاپا نہ گیا ہو یا مشکیزہ جس کا مو نہ باندھا گیا ہو گزرتی ہیں اور اس میں داخل ہو جاتی ہیں شرط تو ہے نا تو پروٹیکشن تو ہمیں افتیار کرنی ہے تو بہرحال استقفال کی کسرت سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں یہ جنت کا خزانہ ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں چھوٹی سی دعا کر دیتی ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی لزیم اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکہ حبید مجید اللہم بارک لا محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکہ حبید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرہ حسنتا و کنا اذابنا یا رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی بلائیتا فرما اور آخرت میں بھی بلائیتا فرما اور ہمیں آگ کی عذاب سے بچائیں ربنا حبلنا من ازباجنا و ذریاتنا قررت آئین و جاننا للمتقین اماما اللہ ہمیں اپنی اولادوں اور ازباج سے آنکھوں کی ٹھڑنک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لگا یا اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم محمد طاقت نہیں ہے وَخْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا لَا الْقَوْمِ الْقَافِلِينَ یا حیو یا قیوم بِرْحْمَتِ اِسْتَوْيسِ یا اللہ ہم تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں اللہ تو ہم سب پر پوری دنیا پر اپنی رحمت نازل فرما سب پر اپنی برکتیں نازل فرما سب کی پریشانی دور فرما اِنَّكَ اَلَا قُلِّ شَئِن قدیر اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یا اللہ تیرے لئے تو ایک قلمہ کون کہتا ہے اور اس سے ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں یا رب العالمین تو ہم سب کی اس تکلیف کو پریشانی کو اور دیگر پریشانیوں کو بھی دور فرما یا اللہ جو اپنے رسک روزی کی طرف سے پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت اتا فرما یا اللہ جو دل کی تنہائی اور وحشت کا شکار ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں ان کی تکلیفیں دور فرما یا رب العالمین اس سببہ کو ٹال دے یا اللہ تو اس کو اٹھا لے یا رب العالمین سب کی زندگی کو آسان کر دے یا اللہ تو تو آسانیت دیتا ہے یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے یا اللہ تو افعوب ہے معاف کرنے والا ہے معاف کرنا تجھے پسند ہے یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے یا رب العالمین تو ہمارے اولادوں کو ہمارے رشتداروں کو دوستوں کو احباب کو سب کو اس مسئیبت سے نجات عطا فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سبیل علیم وطب علینا انکا انتا تباب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وعلی آلہی واسحابی و اہل بیتی و اجمعین برحمتک وآخر داوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ اللہ انتا استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ